ویلکم بیک کو پتا ہوگا تبت کا علاقے سے نکلتی تبت جس پر چین کا قبجہ ہے تو پاکستانی میڈیا نے یہ خبر اس طریقے سے اچھا لیے کہ انڈین میڈیا کو بھی یہ خبر پتا نہیں ہے حالانکہ یہ نیوز تو آپ بہت سالوں سے سنتے آ رہے کہ بھارت کی ندیاں جو چین سے نکلتی اس میں چین ڈیم بنا رہا ہے بنائے گا ایسا کو سنتے آ رہے تو اب سوپر ڈیم بننے والا ہے ایسا پاکستانی میڈیا بول رہا ہے حالانکہ چین پاکستان میں سی پیک بھی بنا رہا ہے کئی سالوں سے ابھی تک تو کچھ ہوا نہیں ہے تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر اس بے وکوف پترکار کے بارے ہم بات کریں گے جس نے بہت گھڑیا طریقے کی کچھ باتیں کری ہیں تو آپ سے ریکویسٹ رہے گی پلیز شل کو سبسکرائب پر ویڈیو کو لائک جا رہا ہے اس خوف کی وجہ کیا ہے بھارت کیوں خوف صدا ہے نہیں وہ ٹکراؤ کا انفیکٹ آغاز ہو چکا ہے وہ خبریں ہائی لائٹ اب ہوئے ہیں چینی جو ہیں وہ بہت دیر پا منصوبہ بندی کرتے ہیں ان کے شمالی علاقوں کر کے جنوبی علاقوں میں بہت پانی ہے دنیا میں میٹھا پانی بہت کم ہے اس میں سب سے زیادہ چین میں ہے دس دریا چین سے نکلتے ہیں یعنی ہمارے دو دریا بھی وہیں سے آتے ہیں سندھ بھی اور ستلچ بھی اسی طرح کچھ دریا ہیں جو وہاں سے انڈیا میں داخل ہوتے ہیں کچھ نپال تک جاتے ہیں کچھ بنگلہ دیش تک جاتے ہیں حتیٰ کے ویتنام تک بھی جاتے ہیں یہ چونکہ بھائٹ پہ واقع ہے اور دریا وہاں سے یہ ہر علاقے کی ایک منفرد صورتحال ہے چین کی ایک منفرد وہ دریا وہاں یہی براہم پترہ جو مشہور دریا ہے جس کا ذکر ہم بنگلہ دیش کے حوالے سے سنتے ہیں اور انڈیا کے حوالے سے سنتے ہیں وہ وہاں اسے دریا یرلانگ کہا جائے ذرا لمبا نام ہے مگر اس کا پہلا حصہ جائے وہ دریا یرلانگ ہے اور یہ کوئی 2002 سے ان علاقوں سے پانی لے جایا جا رہا ہے شمالی علاقوں میں اور اس میں ہر سال کوئی 38 سے 48 بلین ڈالر وہ خرچ کرتے ہیں کل یہ 630 بلین ڈالر کا منصوبہ ہے اب یہاں وہ ایک سپر ڈیم تعمیر کرنا چاہتے ہیں ڈیم نہیں سپر ڈیم جس طرح ہم گوادر کی بندرگاہ کے بارے میں کہتے ہیں یہ کیلیفورنیا کی بندرگاہ سے جو دنیا میں سب سے بڑی ہے اس کا سکوپ اس سے تین گناہ زیادہ ہے اسی طرح دنیا میں اس وقت جو سب سے بڑا ڈیم ہے جس کا تلفظ میرے ذہن میں نہیں ہے نام یاد نہیں رہا وہ اس سے تین گناہ زیادہ یہ بجلی پیدا کرے گا اور تین گناہ زیادہ کرے گا تو ظاہر ہے پاہ جو ڈیم بنا رہا ہے اب اس کی اہمیت انڈیا کے لئے کیا ہے انڈیا کے لئے اس کی اہمیت یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس کا انتیس فیصد پانی دریائے براہم پترہ سے حاصل ہوتا ہے ایسا ہی ہے اور چالیس فیصد پانی بجلی ہے پانی سے پیدا ہونے والی بجلی ہے وہ اس سے حاصل ہوتی ہے اور وہ خوف زیادہ ہیں انڈیا اس پہ سخت ریاکشن نہیں دے رہا وہ جو سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو امریکہ کی گوز میں جا کے بیٹھ گئے اس کی پرائیس ادا کرنی ہے نا اور چینی یہ سمجھ دیں کہ ہمارے خلاف یہ استعمال ہوں گے پاکستان کو دھمکیاں نہیں دے رہے تھے صرف آپ کہتے ہیں نا پاکستان آپ نے ٹھیک کہا کہ پاکستان کو دھمکیاں دیتے ہیں پاکستان کا پانی روکا بھی مسچیوز بھی کیا ہماری اس میں غلطیں بھی ہیں ہم نے ڈیم نہیں بنائے وہ مشرقی پنجاب میں بھی یہ پرابلم ہے کہ وہاں سے پانی وہ لے گئے راجستان تک اور دوسری ریاستہ تک بھی کنیر تک لے گئے مگر یہ کہ وہ ظاہر ہے وہ اب اس پہ اتجاج ہو رہا ہے تو جو کچھ کوئی بوتا ہے جیسے میں نے پہلے کہا وہ اسے کاٹنا ہوتا ہے اب اگر یہ جو ان کا بزارت خارجہ کا ریاکشن آیا ہے انڈین فارن منسٹری کا وہ تو بہت نرم الفاظ میں انہوں نے رد عمل دیا ہے کہ ہم باچ کر رہے ہیں سیچویشن پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چین سے کہا ہے کہ اسے اپنے پڑوسی کا کوئی بھی منصور بناتے ہوئے اپنے پڑوسیوں کے مفادات کا خیال لکھنا چاہیے خیال تو ضرور رکھنا چاہیے جب دوستی ہو تو تبھی خیال لکھا جاتا ہے یہ کامت کام دشمنی نہ ہو جب آپ امریکہ سے مل کے چین کا گھراہو کرنا چاہتے ہیں جیسے جاپان بھی شامل ہے آسٹریلیا بھی شامل ہے کل چینیوں کو موقع ملے گا نہ وہ جاپان کو ماف کریں گے نہ آسٹریلیا کو ماف کریں گے یہ انسانی فطرت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے دشمن کو ماف کریں یہ تو صوفیوں کی روش ہے یہ کوئی انڈویجول تو کر سکتا ہے مگر قوم ہے تو کبھی ماف نہیں کیا کرتے کسی قوم کو ٹھیک ہے نا تو یہ ان کے لئے ایک بڑا تھرٹ ہے ان کی بجلی کی پیداوار کے لئے بھی اور پانی کے لئے بھی اور وہ اگر کوئی مسالیت ہوگی اگر کوئی مذاکرات ہوں گے تو دیکھئے علاقے پر انہوں نے کبزہ کر لیا وہ نہیں چھوڑ رہے اچھا پانی کی تقسیم کا کوئی معاہدہ ان کے درمیان موجود نہیں ہے جو انڈسٹینڈنگ ہوئی تھی انیس سو سترہ میں انیس سو سترہ میں وہ ختم ہو گئی باقاعدہ کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے اس لئے یہ انڈیا کے لئے ایک بڑا خطرہ ہے اور انڈیا جیس جنون میں مبتلا ہے جب تک وہ اس پہ نظر سانی نہیں کرے گا تو ظاہر آیا اس کے لئے پروبلنس پیدا ہوتے رہیں گے اندر بھی پیدا ہو رہے ہیں کل میں نے اس کی تفصیل آپ سے عرض کی تھی اور باہر سے بھی پیدا ہو رہے ہیں ایران اس کے ہاتھ سے نکل گیا انڈیا کے افغانستان اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور ایک دن عرب بھی نکل جائیں گے یہ مغالطہ ہے ان کا کہ عرب ان کا ساتھ دیں گے عرب عوام کی مجموعی رائے جب بروے کار آئے گی مجموعی امنگیں بروے کار آئیں گی اور ایک دن آئیں گی ہی ہے ہمیشہ تو بادشاہت رہنے والی چیز نہیں ہے تو وہ بھی ان کے ہاتھ سے انڈیا بہت خسارے کا سردہ کر رہا ہے وہ جو دور اندیشی گاندی میں تھی نیرو میں بھی تھی وہ کوئی ایسے مثالی لیڈر نہیں تھے ہمیشہ سچ بولنے والے بڑے پاک دامن اور بڑے صداقت شاعر لیکن دور اندیش لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ انڈیا بہت سی قوموں کا مجموعہ یہاں مسلمان رہتے ہیں جن کی ہندووں کے ساتھ کوئی چیز مشترک نہیں ہے سکھ ہیں جن کا کلچر بلکل ہی جدا ہے یہاں بودھ ہیں یہاں بے شمار دوسری زبانیں کرالہ کا لوگ بلکل ہی ایک الگ زبان بولتے ہیں ادھر ملی عالم بولی جاتی ہے وہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندو بوٹر ہے اور یہ بستی انڈیا ہے یو پی سی پی بغیرہ اور اس کی بنیاد پر تادیر انڈیا کو متحد رکھ سکیں گے اور طاقتور بنا سکیں گے نفرت کی آغاز میں بڑی قوت ہوتی ہے دیکھیں ہٹلر نے تو کتنے ملک فتح کر لیے تھے نپولین نے کتنے کر لیے تھے مگر پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے چھیک لیکن حرون صاحب بھارت اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس ڈام کے منفی اصرات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو بھارت کلیم کرتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کیا جواب کے طور پر فوری طور پر وہ بھی براہمہ پترہ کے اوپر ایک ڈام تعمیر کریں گے ایسا ممکن ہو سکے گا نہیں وہ تو اپنے علاقے میں کریں گے وہ اکسان کم کرنے کے لیے کریں گے ٹھیک ہے تو انہیں حق ہے کہ براہم پترہ پر وہ تو دوستو اس بیبکو پترکار کا یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو دوستو آپ نے سنا ہوگا اس پترکار کو دھیان سے اس پورے ویڈیو کو اگر دیکھا ہوگا تو یہ کچھ گھٹیا طریقے کی باتیں کر رہا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ ہندووں کا کلچر ہم سے کہاں ملتا ہے مسلمانوں سے کہاں ملتا ہے ہندووں کا کلچر سکھوں سے کہاں ملتا ہے اس کا مطلب ہی اس کو کلچر کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ساؤتھ ہیشیا کے کلچر کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تب ہی اس طریقے کی یہ باتیں کر رہا ہے اس سے بولو کہ اپنی لڑکی کی سادھی کچھ عربی طریقے سے یا ٹرکی طریقے سے کرے یہ مہندی یہ حلدی اس طریقے کی رسمیں نہ فالو کرے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہوگا کہ زیادہ تر سادھییں کس طریقے سے ہوتی ہیں دوسری جو دھرم ہیں ان کی سادھیوں میں فالو کیے جاتے ہیں اور اس کا ریزن کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ سب ایک ہی ڈی این اے کے ہیں اب کنورٹ ہو گئے ہیں فورس فولی ہوئے ہیں جو بھی ہوا ہے وہ ریزن ہے لیکن اس پترکار جو حارن رسید ہے یہ اپنے آپ کو کچھ ٹرکیس یا منگول یا عربی یا جو بھی افغانی یا جو بھی مول کا سمجھتا ہے اس حساب سے باتیں کرتا ہے مطلب اس کے دماغ میں کوئی بھی اکل نہیں اگر کوئی پاکستان کا بندہ بولے کہ کلچرلی ہم بلکل الگ ہیں بلکل الگ نہیں ہو بھائی آپ کتنا بھی جتنا ڈیپ جاؤ گے نا اتنی آپ کی روٹ بہت جاتا similarities ملے گی ہاں یہ ہے کہ آپ accept ہی نہیں کرنا چاہتے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے آپ کو جیسے جینا ہے جیو آپ ریالٹی جتنا دور بھاگنا چاہتے ہو بھاگو آپ دوستو اس ویڈیو کے بارے میں کرتے ہیں ویڈیو میں اس نے بولا ہے برحمہ پتر ندی پر جو ڈیم بننے والا ہے سپر ڈیم تو سپر ڈیم کی بھارت کو خبر بھارتی میڈیا میں پچھلے کئی سالوں سے ہے آپ کو پتا ہوگا انڈین میڈیا میں یہ خبر آتی تھی کہ چین ڈیم بنا کر کرے گا بھارت پر اٹیک مطلب ڈیم بناے گا پھر سیدھا پانی چھوڑے گا تو بھارت پر باڑ آ جائے گی فلڈ آ جائیں گے اس طریقے کی آپ نے نیوز بہت سالوں سے پہلے سے سنی ہوں گے اور سنتے ہی آ رہے ہوں گے اس طریقے کی خبر ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ڈیم بالی اس میں کوئی بھی دکت نہیں ہے آپ کو پتا ہوگا برحمہ پتر ندی بھارت کی سب سے بڑی ندی مانی جاتی ہے حالانکہ اس کا ایڈیا اگر پورا کاؤنٹ کریں تب یہ بڑی سب سے ندی مانی جاتی اس کا پورا ایڈیا کاؤنٹ نہیں کیا جاتا جو انڈیا میں ہے اس حساب سے ایڈیا کاؤنٹ کرنا تو یہ اتنی بڑی نہیں ہے ملہب یہ آپ کو پتا ہوگا یہ بھارت کی ندی ہے جو نکلتی ہے طبت سے اور اینڈ ہوتی ہے بانگلہ دیس میں جا کر تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ بہت بڑی ندی ہے اور یہ پوروانچل سوری پورویو ایسٹ انڈیا کے جو ایسٹ انڈیا کے جو سٹیٹ ہے وہاں پر یہ بہتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو پتا ہوگا ہر سال بہت ساری فلیڈ بھی آتے ہیں تو دوستو یہ ندی تو بھارت کیلئے امپورٹنٹ ہے لیکن یہ جو ڈیم بالی بات ہیں یہ کوئی نئی نہیں ہے یہ بہت لمبے سمجھ سے انڈین میڈیا پر چلتی آ رہی ہیں اور یہاں تک کی ڈیم کی بات ہے سندھو ندی جو چین سے ہی نکلتی ہے مطلب چین کے طبت کے لاکھ سے نکلتی ہے جس پر چین کا گبجہ ہے وہاں پر بھی ڈیم کی کچھ باتیں نکلی تھیں جب پاکستانی میڈیا اچھلنے لگا تھا پاکستانی میڈیا نے بینا کچھ سوچے اچھلنا شروع کر دیا لیکن یہ بھول گیا کہ سندھو ندی کی پاکستان کی لائف لائن ہے اگر وہاں ڈیم بن گیا تو پاکستان پر